مازور بچوں کو پالنے اور ان کی نکداشت کے لیے گجرات میں سپیشل منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا مازور بچوں کے لیے سپیشل ہوم تعمیر کیا جائے گا مازور بچوں کے اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھئے آواز نیوز کی یہ رپورٹ ملکستان میں فلاحی منصوبوں کے حوالہ سے بے شمار لوگ کام کرتے ہیں اور زلہ گجرات میں بھی ان کی تعداد یہ بھی خساروں میں ہیں مگر مریم ویلفر سوسائیٹی کو سب سے بڑا یہ حاصل ہے کہ اس نے بیڑا اٹھایا ان معذور بچوں کا جن کو ان کے والدین بھی پالنے کے لیے ہمیشہ سوچ پچار کاشکار رہتے ہیں مریم ویلفر سوسائیٹی کے طرف سے سب سے بڑا منصوبہ گجرات کے علاقہ سارو کی پل کے قریب لانچ کیا جا رہا ہے جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ منصوبہ جو شروع کیا گیا ہے اس کے حوالہ سے اہم شخصیات کی طرف سے اور کاروباری افراد کی طرف سے بھی ان کو سراہا جا رہا ہے اور اسی سطح میں واسطر رشید جو ہیں انہیں لاہور سے دورہ کیا ہے وزر کرنے کے حوالہ سے ہم واسطر رشید کی زبانی جانیں گے کہ وہ مریم ویلفر سوسائیٹی کے اس بڑے منصوبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی سار جی اسلام علیکم صاحب کاش صاحب اصل میں ہم نے یہ جب تنویر صاحب نے یہ بوٹا لگایا ہے انہوں کا ایڈیا تھا وہ ہارلنڈ میں ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں کہیں سے ہمارے ساتھ لنک نکال کے ہمیں پر دعوت دی کہ اس منصوبے میں شامل ہو پھر اس کے بعد ہم نے ہم دوسرے دوست میں سب نے مل کر یہ اس ایفرڈ میں شامل ہوئے ہیں دیکھیں دوسرے کام میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں مساجد بناتے ہیں مساجد بناتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن یہ ایک ایسا ہمینٹی کاؤز ہے کہ جو پاکستان میں اس میں ہم بہت پیچھے رہا گئے ہوئے ہیں بچے جو ہیں بچارے زینی ملہور رہنا تو ان کو ان کی دیکھ بل ان کے مہاں باپ سے بھی ٹھیک طرح نہیں ہو رہی ہے بلکہ ٹھیک وہ ان کو کسی لہرہ کمرے میں پھینک رہتے ہیں یا ان کو کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں یہ ایک ایسا ایڈیا ہے کہ اس میں جدید قسم کے بلکل بلڈنگ میں جدید قسم کے مشینری ہوگی انشاء اللہ تعالی اور اس میں ہم بچوں کو پورا کاموڈیٹ کریں گے کہ ان کو مشین کے لیے لفٹ آؤٹ کریں ان کو لفٹ سے جا کے واشرومیں لے کے جائیں واشروم سے واپس لائیں نہائیں اور اس کاز میں ہم نے اور دوستوں کو بھی دعوت دی ہے انہوں نے تنویر صاحب نے مجھے دی تھی تو میں نے اپنے اللہ کے فضل سے زندگی میں بزنس کر بزنس کے علاوہ جو ٹائم ہے اس کے لیے چھوڑ دیا جب میں اس کو مکمل کروں گا انشاء اللہ تعالی اور اپنے مزید دوستوں جتنے بھی اور چیز ہیں بہت زیادہ دوستوں اور ان کو لنکس ہم نے بھیجئے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہے کہ اس ایفرٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ کعوش کر کے اپنی ذکات حراج جو بھی چیزیں ہم اس میں فنڈ ڈرنیٹ کریں گے اور میں سب دوستوں سے اس شعب کے تواصل سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دوسروں بھی تو مدد کرتے ہیں آپ یہ چیز کریں گے تو یہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ اپسان رہے گی اور انشاء اللہ تعالی آپ کے جانے کے بعد دنیا میں اس کا عجر ملتا رہے گا اور آپ کی بخشش اور آپ کو اللہ تعالی اس کے تواصل سے جہنت میں ملے کے جائیں گے انشاء اللہ تعالی آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے